دوستو آپ کو پتہ ہی ہے رشیا اور یوکرین کا وارڈ چل رہا ہے اس کی وجہ سے مارکٹ میں آپ کو اچھا کاسا فال دکھائی پڑ رہا ہے مارکٹ نے آل ٹائم ہائی لگائے تھے 18,600 کے اور ابھی مارکٹ چل رہی ہے 16,250 کے آس پاس سو یہ جو اتنا بڑا فال ہے یہ 13% کے آس پاس کا فال ہے ایسے میں آپ کو کافی سارے سٹاکس دکھیں گے جو کی بہت ہی اچھی ویلیو پر ٹریڈ کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھے خاصے ڈسکاؤنٹ پر ٹریڈ کر رہے ہیں سو وہاں پہ تو ہمیں ویلیو بائنگ کی اپورچوٹی مل ہی رہی ہے لیکن کچھ سٹاکس ایسے ہیں جو ابھی تک بلکل ٹس سے مس نہیں ہوئے ہیں ایک طرف تو یہ بتاتا ہے کہ یہ سٹاکس کتنے اچھے ہیں کتنی اچھی کالٹی کے ہیں کہ اتنے بڑے فال میں بھی یہ نہیں گر رہے ہیں لیکن دوستو اگر ہم ان سٹاکس کو ایسے بڑے فال میں ان سٹاکس کو خریدنے جائیں گے تو یہاں پہ رسک اور ریوارڈ ریشو ہمارے فیور میں نہیں ہے اور ایسے ہی کچھ سٹاکس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جو کی ٹس سے مس نہیں ہوئے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ سٹاکس شاندار تو ہیں لیکن ابھی ہمیں ان میں بائنگ کرنے سے بچنا چاہیے اور یہ میرا پرسنل اوپینین ہے باقی آپ کی مرضی ہے سب سے پہلا سٹاکس جس کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے بھارتی ایٹل اب اگر بھارتی ایٹل کو آپ دیکھیں بھارتی ایٹل اس طریقے سے چل رہا ہے تین چار مہینوں سے جبکہ مارکٹ میں ابھی آپ نے نفٹی 50 کا چارٹ دیکھا تھا پہلے مارکٹ ایسے گری تھی تھوڑی سی ریکاوری آئی تھی اور پھر مارکٹ اس طریقے سے گری ہوئی ہے 13% کا براڈ مارکٹ میں آپ کو فال دکھ رہا ہے اور یہاں پہ ایٹل میں آپ کو ہارڈلی کوئی فال دکھ رہا ہے 12-13% کا آپ کو بھارتی ایٹل میں بھی دکھ رہا ہوگا all time high سے لیکن دوستو جو اگر نفٹی میں 13% کی گراوٹ ہے تو آپ کو سٹاکس آپ دیکھیں گے 30-30% 30-35% آپ کو سٹاکس گرتے ہوئے دکھائی دیں گے ایسے میں اگر آپ کو بھارتی ایٹل میں پوزیشن بنانی ہے تو میرے خیال سے تو آپ کو بھارتی ایٹل میں wait and watch کرنا چاہیے اور میں بھی یہی کرنے والا ہوں بھارتی ایٹل میں although I am very bullish about بھارتی ایٹل لیکن میں اس میں تھوڑا سا wait کرنا پسند کروں گا یہ stock اس range میں چل رہا ہے اور ابھی یہاں پہ اس support پہ کھڑا ہے 650 کے 650 کے support کو توڑتے ہی اس میں بھاری گراوٹ آ سکتی ہے بھاری گراوٹ کا مطلب نہیں ہے یہ crash ہو جائے گا لیکن یہاں سے 650 کے بعد یہ 600 کی طرف جاتا ہوا نظر آ سکتا ہے جہاں پہ مجھے تھوڑی سی value اس میں نظر آئے گی so میں اس میں ابھی wait and watch کروں گا میرے کو stock پسند ہے لیکن اچھے stock کو اچھے price پہ خریدنا بھی بہت ضروری ہے اگر ہمیں اچھے returns چاہیے تو کیونکہ اگر آپ کسی بہت اچھے stock کو all time high پہ لے لیں گے تو جب market یہاں سے recovery کرے گی تو ان stocks میں اتنی تیجی نہیں آئے گی جتنی تیجی ابھی جو بہت زیادہ گرے ہوئے ہیں stocks ان stocks میں تیجی آئے گی so risk reward ratio آپ کے favor میں نہیں رہے گا اسی لئے ہمیں مجھے لگتا ہے بھارتی ایٹل میں تھوڑا سا wait and watch کرنا چاہیے اگلا stock ہے دوستو fine organics یہ ہے chemical sector کا stock اور آپ دیکھئے میں نے آپ کو nifty 50 کا چارٹ دکھایا اس میں پچھلے 3-4 مہینوں سے گراوٹ چل رہی ہے اور war کی وجہ سے جو گراوٹ ہے وہ اور بھی تیز ہو گئی ہے ایسے میں یہ stock fine organics اس طریقے سے higher highs اور higher lows بنائے جا رہا ہے اور بہت ہی تیجی سے چل رہا ہے اپنے all time high کے آس پاس کھڑا ہے اور یہ کوئی ایسا stock نہیں ہے جس میں روز upper circuit لگ رہے ہیں جو upper circuit والے stocks ہیں ان کے بارے میں تو ہمیں بات ہی نہیں کرنی ہے ان کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ بہت ہی بڑیا chemical sector کا stock ہے stable stock ہے کوئی upper circuit lower circuit والا stock نہیں ہے لیکن ایسے میں یہ بہت زیادہ بھاگا ہوا ہے ایسے میں اگر آپ اس stock میں position یہاں پہ بنائیں گے تو ہو سکتا ہے جب market recover کرے تو جو stocks ابھی 30-30% down ہیں وہ زیادہ تیجی سے بھاگیں گے rather than this stock جو already اپنے all time high پہ چل رہا ہے میرے گھر سے fine organics کو بھی آپ کو اپنے back of your mind میں رکھنا ہے کہ اتنی بڑی گراوٹ میں بھی یہ stock نہیں گراتا اس کا مطلب بہت شاندہ stock ہے بہت ہی strong stock ہے fundamentals بھی آپ اس کے check out کر سکتے ہیں اس کو آپ کو اپنے back of your mind میں رکھنا ہے لیکن آپ کو اچھے stock کے ساتھ اچھے price کے لیے اس میں wait and watch کرنا چاہیے کیونکہ وہیں پہ اگر آپ دیکھیں تو اسی کے sector کے stocks جیسے کی ہو گیا r3 industries ڈیپک نائٹرائٹ بہت زیادہ گرے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں r3 industries یہ بھی chemical sector کا stock ہے یہ دیکھیں بلکل دھاراشائی ہو رکھا ہے اور ابھی کہاں پہنچ گیا ہے 830 پہ پہنچ گیا ہے اور اس نے highs لگائے تھے 1160 اور 70 کے آس پاس کہ اس نے highs لگائے تھے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں 300 پوائنٹ سے بھی زیادہ کی گراوٹ ہو چکی ہے اگر دیپک نائٹرائٹ کے بارے میں بات کریں دیپک نائٹرائٹ آپ کو پتہ ہی ہے بہت ہی ملٹی بیگر stock رہا ہے اس کو بھی دیکھیں آپ 3000 سے گر کر کے ابھی پہنچ گیا ہے 2000 کے بھی نیچے پہنچ گیا ہے تو اس میں 33% سے بھی زیادہ کا fall ہو گیا ہے وہی پہ آپ fine organics کو دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی fall تس سے مز بھی نہیں ہوا ہے تو آپ fine organics کو وہ اپنی watch list میں لگا سکتے ہیں strong stock ہے لیکن اچھے price کے لیے میرے خیل سے wait and watch کریں گے تو زیادہ better رہے گا یہ میرا personal opinion ہے اگلا stock ہے دوستو Volta's Volta's Tata Group کی کمپنی ہیں شاندار کمپنی ہیں اور ابھی اس کو ہم technicalی دیکھیں تو technicalی یہ اس channel میں چلے جا رہا ہے 1300 سے 1200 کے channel میں جب ایسے channel میں کوئی stock چلتا ہے تو یا تو اس میں ایک breakout آتا ہے یا پھر اس میں آتا ہے breakdown لیکن ابھی market کے سیناریو کو دیکھتے ہوئے ابھی market sentiments کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ breakdown کے چانسز زیادہ ہیں اور breakout کے چانسز کافی کم ہیں ابھی یہ stock 1200 سے تھوڑا سا نیچے آ گیا ہے اور یہ 1150 کا اس کا بہتی strong support ہے اس کے بعد اس میں آپ کو گراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اگر market اسی طریقے سے گرتی رہتی ہے یا پھر یہاں پہ تھوڑی سی negative بھی رہتی ہے بہت زیادہ crash نہ بھی ہو تو یہ stock خود کو روک نہیں پائے گا گرنے سے کیونکہ دھیرے دھیرے سارے stocks میں profit booking ہو رہی ہے تو جہاں پہ آپ profit booking نہیں ہوگی وہاں پہ آپ کو profit booking دیکھنے کو ملے گی اور volta's بھی آپ کو گرتا ہوا نظر آ سکتا ہے stock بڑیا ہے stock کی quality میں کوئی doubt نہیں ہے لیکن یہاں پہ price اچھا ہمیں اگر چاہیے تو تھوڑا سا ہمیں wait and watch کرنا پڑ سکتا ہے یہ میں اپنے personal opinion سے بتا رہا ہوں جو میں کرنا پسند کروں گا وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے volta's کے results بہت شاندار آئے ہوں اسی لئے یہ اتنا strong چل رہا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے اگر ہم اس کے quarter three کے results کے بارے بات کریں profit میں گراوٹ آئی تھی 25% کی اگر revenue کی بات کرنا revenue بھی down آیا تھا اور یہاں پہ misses کے آگے کیا لکھا ہوگا آپ کو پتہ یہ misses estimates so estimates کو بھی miss کیا تھا revenue بھی down تھا profitability بھی down تھی تو ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ بہت شاندار results آگے تھے اسی لئے stock گر نہیں رہا ہے so results ویسے ہی تھے جیسے کہ اس sector کے باقی stocks کے results آئے تھے results تو ویسے ہی تھے لیکن stock میں strength بنی ہوئی ہے جو ہمیں یہ تو درش آتا ہے کہ stock شاندار ہے لیکن ابھی اس market scenario میں یہ stock سے زیادہ ورث آپ کو باقی stocks میں مل سکتی ہے جہاں پہ اچھی خاصی گراوٹ already ہو چکی ہے اگلا stock ہے دوستو escorts یہ ہے auto sector کا stock اور اگر آپ اس stock کو دیکھیں تو باقیوں میں تو تھوڑا بوڑا آپ کو ایسا اتار چڑھا دیکھنے کو ملے گا یہ stock تو straight line میں کھڑا ہے بہت time سے ابھی سے نہیں بہت time سے کھڑا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اتنے پتلے چینل میں کھڑا ہے اس کا جو بولنجر بینڈ ہے وہ بھی دھیرے دھیرے اس طریقے سے پتلہ ہوتا جا رہا ہے جب بولنجر بینڈ اس طریقے سے دھیرے دھیرے پتلہ ہوتا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی break out یا پھر break down کے chances ہوتے ہیں اب آپ مجھے بتائیے اس stock کو دیکھتے ہوئے اور market sentiments کو دیکھتے ہوئے آپ مجھے خود بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پھر break out کے زیادہ chances ہیں یا break down کے زیادہ chances ہیں اگر ہم escorts کے بارے میں بات کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ escorts میں کیا پتہ بہت اچھے results آئے ہوں تو escorts کے results کے بارے میں اگر ہم بات کریں profit fall ہوا تھا 32% اگر revenue کی بات کریں 3% سے revenue بھی fall ہوا تھا سو میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ escorts کے results خراب تھے escorts کے کیا سارے کے سارے auto sector کے companies کے results اچھے نہیں آئے تھے اور باقی sector کے results بھی اتنے اچھے نہیں آئے تھے لیکن باقی auto sector کی companies کے chart میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں factor in ہو گئی ہیں جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے escorts میں ابھی تک factor in نہیں ہوئی ہیں اور escorts میں جو ابھی market sentiment چل رہا ہے وہ بھی factor in نہیں ہوا ہے تو ایسے میں اگر ہم اس stock میں کوئی bullish position بناتے ہیں تو میرے خیال سے چیزیں favorable نہیں ہوں گی risk reward ratio ہمارے favor میں نہیں ہوگا ایسا مجھے لگتا ہے اگر ہم اس کے ابھی recently first march کو جو february کے sales کے numbers ہیں وہ بھی آئے تھے تو ان کو بھی ہم ایک بار نظر ڈال لیتے ہیں کیا پتا وہاں پہ کچھ چھپا ہو تو وہاں پہ اگر ہم دیکھیں جو sales ہے وہ 45.6% سے ڈیک لائن ہو گئی وائی وائی basis پہ 6,114 units کی sale ہوئی تھی versus 11,230 units سو کہیں سے بھی ایسا نظر نہیں آرہا ہے کہ اس stock کو یہاں پہ کھڑے رہنا چاہیے اتنی negative market میں بھی اسی لئے دوستو اس stock میں بھی ہمیں wait and watch کرنے میں ہی ہماری بھلائی ہے last stock ہے last but not the least titan titan کے بارے میں ہم کافی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں کافی live streaming میں بات کر چکے ہیں یہ بھی تاٹا گروپ کی کمپنی ہے بہت شاندار کمپنی بہت بڑی ملٹی بیگر سٹوک رہا ہے لیکن جیسا مارکٹ سینٹیمنٹ کو دیکھتے ہوئے ہمارا فرض بنتا ہے اس کو اچھے پرائیس پر بائی کیا جائے اور اس لئے اس سٹوک میں کوئی بیلیو مجھے نظر نہیں آتی ہے باقی سب کا اپنا نظریہ ہے دیکھنے کا مجھے اس سٹوک میں بھی میں wait and watch کرنا پسند کروں گا کہ یہ سٹوک اپنے تیس سو لیولز کو تھوڑ کر نیچے بائیس سو تک آجائے تب میں اس میں بائینگ کے بارے میں تھوڑا بہت سوچوں گا تب اس میں کوئی ویلیو بائینگ کی اپورچنٹی نظر آئے گی اور اس میں کچھ ہمارا ریس ریوارڈ ریشو ہے فیور میں ہوگا اگر کوئی بندہ اس سٹوک کو یہاں پہ لے کے فس بھی جاتا ہے تو اس میں کچھ نہیں ہے جب مارکٹ ریکوور کرے گی تو یہ سٹوک اتنی تیجی سے نہیں بھاگ پائے گا جتنا کی جو سٹوک 30% ڈاؤن ہیں وہ بھاگیں گے تو ایسا نہیں ہیں یہ تھے آج کے پانچ سٹوک جن کے بارے میں بات کی جن میں آپ کو اگر مارکٹ اسی طریقے سے آگے گرتی رہتی ہے تو آپ کو ان گراؤوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے دوستو یہ جو چیزیں ہیں یہ مارکٹ پہ اگر مارکٹ اسی طریقے سے تھوڑا سا نیگیٹی رہے گی یا تھوڑی سی گرتی رہے گی یا یہ پہ رہے گی تب ہی مارکٹ یہاں سے رکاور کر جائے گی تو کوئی ضرور نہیں ہے کہ ہمیں چیزیں ہمیں کوریلیٹ کرنی آنی چاہیے کہ مارکٹ کے ساتھ کیسے کوریلیٹ کریں اور کیسی مارکٹ میں کیسے سینٹیمنٹ میں کیسے سٹوکس کو کس پرائیس پہ بائی کریں یہ میری چھوٹی سی کوشش تھی آپ کو اپنا میسج پہنچانے کی میں ان سٹوکس میں wait and watch کرنا پسند کروں گا سٹوکس سارے بہت اچھے ہیں لیکن اچھے پرائیس پہ بائی کرنا بھی اتنا ہی important ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مارکٹ کو ٹریک نہیں کر سکتے روز روز چارٹ نہیں پڑھ سکتے تو کرتا ہوں اگر آپ کے پاس زیرو دھک اکاؤ نہیں ہے تو نیچے پین کومنٹ میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ اس پہ کلک کر کے اپنا اکاؤ کھول سکتے ہیں اور اس فیچر کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو